اسی طرح سے کسی بزرگ کی دعا حاصل کرنا کوئی بھی آدمی اس کے پاس جانا اس سے کہنا کہ بھائی ہمارے لئے آپ دعا فرما دیجئے ہمارے لئے دعا فرما دیجئے یہ جائز ہے درست ہے صحیح ہے کسی سے بھی دعا کرا سکتا ہمارے بعض بھائی ذکر کرتے ہیں کہ نہیں وسیلہ تو مسلم شریف کی روایت سے جائز ہے کون سے بھائی وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قہد پڑا تھا نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے پیش کیا تھا اور کہا اللہم اینہ کنہ نتوصل علیکہ بنبی کا اے اللہ ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کو پیش کیا کرتے تھے اب وہ ہمارے اندر نہیں ہیں آج ہم نتوصل علیکہ تیرے نبی کے چچا کو پیش کرتے اور پھر فرمایا کہ اے ابباس دعا کرو تو حضرت ابباس نے دعا کی سارے لوگ آمین کہتے رہے اور یہ لوگ جب یہاں سے نکلے تو چاروں طرف سے بدلی آ کر اتنی زوردار بارش ہوئی خوب صحیح حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے تو کہا دیکھئے اس میں تو ہو گیا وسیلہ تو ہوا ہے بلکل صحیح ہے یہ وسیلہ جائز ہے درست ہے آپ کسی بھی بزرگ سے جس کے بارے میں آپ کو حسنِ زن ہے اس سے دعا کرا سکتے ہیں آج ایک بزرگ کی قبر پہ آپ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انکالات اسبیو الموتہ جو لوگ انتقال کر گئے ان کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں اگر اسی طرح کی کسی جگہ میں مجھے آپ کو ڈال دیا جائے چاروں طرف سے اتنی مٹی اس کے اوپر لاد دی جائے آپ سنیں گے کیا زندہ تو ہیں اب ان کے بارے میں سنتے ہیں سنتے ہیں ہمارے یہاں خواجہ صاحب خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب وہ اس دنیا میں تھے ساتھنی صدی کے آدمی ہیں اٹھنی صدی کے یہاں اردو زبان پیدا بھی نہیں ہوئی تھی فارسی زبان جانتے تھے اور یہاں کی کوئی زبان سیکھی ہوگی انہوں نے چونکہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اس لیے ان کو کوئی پریشائی نہیں تھی لیکن آج آج ہمارے بھائی لوگ جاتے ہیں اور عورتیں جاتے ہیں کہتے رہے در پر خواجہ میں مر جاؤں گی جو بیٹا ملے گا تو گھر جاؤں گی اب وہ سمجھ رہی ہیں اگر مان لیا جائے سن رہے ہیں تو کیا وہ اردو زبان بھی سیکھ لی انہوں نے پھر آپ کو کیا معلوم کہ اس وقت جاگ رہے ہیں وہ کہ اس وقت سو رہے ہیں وہ رب جس کو کبھی نیند نہیں آتی ہونگ نہیں آتی ہر وقت جاگ رہا ہے اور کہہ رہا ادعونی مجھ سے مانگو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بکلی شہین علیم اور بکلی شہین قدیر اس رب کو چھوڑ کر آپ اس کے بندوں سے مانگ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس کا نام اسلام ہے کیا کر رہے ہیں آپ ان بزرگوں نے آپ کو یہ طریقہ سکھایا کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیتالطالبین الفتح الربانی اور اس کی شرح فیوزی ازدانی درہ پڑھ کر دیکھئے توحید کی وہ بلندی ان کی یہاں پائی جاتی ہے کہ مخلوق کا تصور بھی جرم ہے اللہ رب العزت کے مقابل پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایا باتیں تو بہت ساری رہ گئی اصل میں موضوع ہی اتنا وسیح ہے یہ کہ اس مختصر وقت میں پورا نہیں ہو پاتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی اللہ رب العزت توفیق دے گا تو باقی باتیں ذکر کی جائیں گی اور جو کچھ بھی شبہات اس سلسلے میں ہمارے بھائی ذکر کرتے ہیں تو جو احادیث سہیحہ جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ومن اذل ممن یدعو من دون اللہ اس سے زیادہ گمرہ کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کو بکارے یہ قرآن کا فیصلہ ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق بخشیں اور اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق بخشیں اور عقیدیں مثالوں پر چٹکنوں پر لطیفوں پر حکایتوں پر درست نہیں ہوتے وہ درست ہوتے ہیں قرآنی تعلیمات سے رسول اکرم کے ارشادات سے ان سے درست کرنے کی کوشش کرو صحابہ اکرام نے جو کیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ نیک بندے تھے اور ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے بطور مثال وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ سبیل المومنین کون ہے یہ صحابہ اکرام وہی وہ زمانے مومن تھے جب قرآن نازل ہوا ہے تو ان کے راستے پر چلیں پروردگار ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا موسیقی موسیقی